موسیقی واحد اللہ تعالیٰ کی محبت ہے جو ہر مطلب سے پاک ہے اپنی زندگی جیتے رہو اور خوشی سے جیو نہ تو مو بند ہوں گے اور نہ ہی زبانیں جسے نماز پڑھ کے بھی سکون نہیں ملتا اسے چاہیے کہ سکون سے نماز پڑھا کریں جو اپنی آپ روح بچانا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ لڑائی جھگڑے سے پرہیس کریں جب تمہارے دل میں کسی کے لیے نفرت پیدا ہونے لگے فوراں اس کی اچھائی یاد کرو سچائی اتمنان دیتی ہیں اور جھوٹ بیچے نہیں اگر کسی شخص کو خود میں کوئی عیب نظر نہ آئے تو سمجھ لے کہ اس کی جہالت اپنے انتہا سے بھی آگے نکل چکی ہے جب دل اللہ سے لگ جائے تو دل اور دماغ دونوں سکون میں رہتے ہیں کامیاب لوگ اپنے فیصلوں سے دنیا بدل دیتے ہیں اور کمزور لوگ دنیا کے ڈر سے اپنے فیصلے بدل دیتے ہیں اللہ تعالی زندگی کے سب سے زیادہ ناؤمید لمحوں کو سب سے بہترین لمحوں میں تبدیل کر سکتا ہے بندہ خفا ہو جائے خیر ہے دنیا خفا ہو جائے خیر ہے بس خیال رکھنا رحمان خفا نہ ہو پسندیدہ شخص کی کمی پوری دنیا کے لوگ مل کر بھی پوری نہیں کر سکتے جب دل اداس ہو اور آنکھوں میں آسو ہو تو بس یہ بات یاد رکھنا کہ اللہ تمہارے ساتھ ہیں اور ہمیشہ رہے گا انسان کی مرضی اور اللہ کے مرضی کے بیچ فرق کا نام غم ہے جتنا فرق کم ہوگا اتنے غم کم ہوں گے اگر اللہ پر یقین ہو تو مشکلیں اپنے ساتھ اپنا حل لے کر آتی ہیں غلط نمبر اور غلط نظریے کی اینک میں کوئی فرق نہیں ہے ہر منظر دھندلا ہر راستہ ٹیڑا اور ہر چہرہ بگڑا ہوا نظر آتا ہے کمزور شخص کبھی معاف کر ہی نہیں سکتا کیونکہ معاف کرنا مضبوط شخص کی صفت ہے تقویٰ تو یہ ہے کہ تیرا خدا تجھے وہاں نہ پائے جہاں اس نے منع فرمایا ہے اپنے الفاظ کے غلام بننے سے بہتر ہیں کہ اپنی خاموشی کے حکمران بن جاؤ اللہ کو بہت پسند ہے دولت مند کی آجزی جوانی کی عبادت وریب کی سخاوت اور گناہگار کی توبہ جو شخص اپنے خلوص کی قسمیں کھائیں اس پر کبھی اعتماد نہ کرو جانور اپنے مالک کو پہچانتا ہے لیکن انسان اپنے خدا کو نہیں پہچانتا واصف علی واصف فرماتے ہیں نین کو عبادت بنانے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ باوضو سو جایا کریں دنیا کو دیکھ کر چلنا دین کو چل کر دیکھنا فجر کے بعد سونے والا نہ صحت مند نہ دولت مند نہ اکل مند سبر جنت میں شہد کی نہر ہے جو محبتوں کو محسوس نہیں کر سکتے ان کو محبتوں کے ثبوت نہیں دیے جاتے جب نیت کچھ اور ہو اور عمل کچھ اور تو پھر قسمت کبھی نہیں بدلتی ہم لوگ اپنی نیت لوگوں سے چھپا سکتے ہیں اسے نہیں جس نے ہم کو بنایا ہے بے شک بد کردار لوگ کردار والوں کے دوست نہیں بن سکتے اللہ تعالی نے تمہارے رسک میں چیوٹیوں پرندوں ناداروں اور غریبوں کا رسک رکھا ہے انہیں کھلاو اللہ تم پر اپنی رحمت کے دروازے کھول دے گا شعور کا پہلا درجہ خاموش رہنے کی عادت دوسرا درجہ بدتمیز کا جواب نہ دینا اور تیسرا درجہ بداخلاقی کا جواب اخلاق سے دینا ہے غم اور پریشانیاں ہر ایک کی زندگی کا حصہ ہیں بس جس نے اپنی پریشانی پر قدم رکھا وہ جیت گیا اور جس نے پریشانی کو سر پر سوار کیا وہ ٹوٹ گیا پلجنا چھوڑ دیں ایسی چیزوں سے حالات سے اور لوگوں سے جن کو آپ بدل نہیں سکتے اپنی توجہ اس پر مرکوز کریں جسے آپ بدل سکتے ہیں یعنی کہ اپنا آپ اپنے وقار کو محفوظ رکھیں پھر چاہیں آپ کو اپنے کمرے کی دیواروں سے دوستی کرنا پڑے اللہ تو وہی ہے تم جہاں ہو خود سے پوچھو آخر تم کہاں ہو انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کی وہ خود کوشش کرتا ہے راستہ سوچتے رہنے سے کدھر بنتا ہے سر میں سودا ہو تو دیوار میں در بنتا ہے وہ ایک عبر کا ٹکڑا کہاں کہاں بڑھ سے تمام دشت ہی پیاسا دکھائی دیتا ہے ایک مدد سے جوجڑے ہی چلے آتے ہیں ایک لمحے میں کہاں اس نے سبر جانا ہے یہ جو دریا ہے کسی یاد کا بپھرا دریا اس کو ایک روز سمندر میں اتر جانا ہے فاصلے اہمیت نہیں رکھتے تعلق میں مخلصی ہونی چاہیے کامیابی زیادہ تر ان لوگوں کے پاس آتی ہیں جن کے پاس اسے دیکھنے کا وقت بھی نہیں ہوتا لوگوں کو نصیحت نہیں کیفیت بدلتی ہے نصیحت زبان سے کی جاتی ہے اور کیفیت عمل سے دی جاتی ہے لوگوں کو اپنے عمل سے تبدیل کریں کسی دوسرے کی خوشیاں صرف اس وجہ سے خراب نہ کرو کیونکہ تم اپنی نہیں پا سکی جو آدمی اپنے کھانے میں سے کسی کو کھلاتا ہے وہ اپنا کھانا پاک کر لیتا ہے بڑے بڑے انبیاء اکرام قطب اولیاء سب کا یہی مسلک ہے خواب وہ ہیں جو لوگوں کو زندگی سے محبت کرنا سکھاتے ہیں پھر چاہیں زندگی کتنی ہی مشکل کیوں نہ ہو دنیا کی بترین شکل یہ ہے کہ برے لوگوں کی وجہ سے اچھے لوگ خاموشی اختیار کر لیں خالق کی رضا کی چاہت ہو تو مخلوق کا بردھاؤ کوئی اثر نہیں کرتا انسان کو مرنے سے موت ہی بچاتی ہے جس کا اللہ سے تعلق مضبوط ہو جاتا ہے وہ غم میں بھی مسکلاتا ہے دنیا سے اپنا غم چھپا کر صرف اللہ کو بتاتا ہے سجدے میں جھکتا ہے تو اندر سے ٹوٹ کر بھی جڑ جاتا ہے وہ اپنا ہر کام دعا سے کروا کر سرا پہ یقین ہو جاتا ہے زبان تو سب رکھتے ہیں مگر کمال وہ کرتے ہیں جو اسے سنبھال کر رکھتے ہیں لوگ سمجھتے ہیں بادشاہ کامیاب ہو گئے دولت والے کامیاب ہو گئے عالی اہدو والے کامیاب ہو گئے قرآن کہتا ہے بے شک کامیاب ہو گئے ایمان والے غور کیا جب زندگی کے فلسفوں پر بات مٹی سے شروع ہو کر مٹی میں جا ملی وہ لوگ کسی کے نہیں ہوتے جو دوست اور رشتوں کو لباس کی طرح بدلتے ہیں جب لہدے بدل جائیں تو وضاحتیں کیسی نئی میسر ہو جائیں تو پرانی چاہتیں کیسی جب آنکھیں دل کی پسندیدہ چیز دیکھ لیتی ہیں تو دماغ انجام کے بارے میں نہیں سوچتا جسم روندہ جائے تو یہ دل کو بسنے نہیں دیتا اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو تو دعا کی قبولیت پر یقین رکھو کیونکہ اللہ تعالیٰ غافل لا پرواہ اور مایوس دل کی دعا قبول نہیں کرتا جب گناہ کے کاموں میں تمہارا دل لگنا شروع ہو جائے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ تمہارا رب تم سے ناراض ہے حصہ زندگی سے قصہ زندگی بننے میں زیادہ وقت نہیں لگتا بات تو صرف مضبوط ارادوں کی ہوتی ہیں بلنہ ایسی تو کوئی منزل نہیں جس تک کوئی راستہ نہ جاتا ہو زمانے کے پل پل کے اندر مصیبتیں اور آفتیں چھپی ہوئی ہیں بیماری واحد چیز نہیں ہوتی جو انسان کو ڈھا سکتی ہیں دکھ زیادہ زورابر ہوتے ہیں زندگی کا ہر اگلا لنہا آپ سے مختلف ہونے اور بدلنے کا مطالبہ کرتا ہے دنیا میں کسی شخص کے دل میں اپنی جگہ بنانا ہی کائنات کا سب سے بڑا احزاز ہوتا ہے میرے مالک نے میرے حق میں یہ احسان کیا خوا کے ناچیز تھا میں سو مجھے انسان کیا علامی کی بترین شکل وہ ہے جب علاموں کو اپنی زنجیروں سے پیار ہو جائیں پھولوں کو پرواہ نہیں ہوتی کہ کوئی انہیں کارٹا کہے یا گلاب مولانا رومی فرماتے ہیں اس دنیا کے اندر میں ایک اجنبی ہی رہا میں اس کی زبان نہ سمجھ سکا اور یہ میری خاموش ہی نہیں سمجھ سکی انسان کے متعلق اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے اور انسان شر کو اس طرح مانگتا ہے جس طرح خیر کو بے شک انسان بڑا ہی جلباز واقع ہوا ہے ہم اتنے بے قصور نہیں ہیں جتنا ہم خود کو سمجھ لیتے ہیں اشواق احمد فرماتے ہیں جانتے ہو عذیت کیا ہے کہنے کو بہت کچھ ہونا لیکن خاموش رہنا دربیش کا کھانا وہی ہے جو اسے مل جائے اور اس کا پہناوہ وہی ہے جس سے سطر چھپ جائے اور اس کا مکان وہی ہے جہاں وہ ٹھہر جائے کوئی راستہ نہیں دعا کے سوا کوئی سنتا نہیں اللہ کے سوا اس بات کو اپنے دل میں بٹھا لو مشکل میں کوئی ساتھ نہیں دیتا اللہ کے سوا خواہش کی محبت بدپرس بنا دیتی ہے محبت کی خواہش اللہ تک لے جاتی ہے نہیں آتا مانگنا تو خالی ہاتھ پھیلا دو وہ بند لگو کی بھی سنتا ہے مسکراتے رہا کریں یہ دنیا آپ کی مایوسی سے تو بلکل نہیں بدلے گی کنجوش شخص کتنا بدنصیم ہیں کہ دنیا میں فقیروں کی زندگی گزارتا ہے اور قیامت کو امیروں جیسا حساب دے گا ہر چیز کا صدقہ ہوتا ہے اور ظرف کا صدقہ یہ ہے کہ کم ظرف لوگوں کو نظر انداز کر دیا جائیں اللہ تعالی جن سے پیار کرتا ہے انہی کو مشکلات کے راستے پر ڈالتا ہے تاکہ بعد میں وہ انہی آنسوں اور اسی تڑپتے ہوئے دل کا سکون بن سکے زیادہ سوچنا انسان کو ختم کر دیتا ہے بس دعا کرو اور رب پر چھوڑ دو بے فکر ہو جاؤ اللہ تعالی مخلص دلوں کے ساتھ کبھی نائنصافی نہیں کرتا مضبوط بنے اور مضبوط رہے آنسوں کو جائے نماز کے لیے چھوڑ دیں جب دل کسی اپنے سے بے پناہ خفا ہو جائے تو خاموشی اختیار کر لینا لیکن کڑوا بول کر اس کی بے عدبی نہ کرنا وہ محبت ہی کیا جو آپ کو کسی ایک کا پابند نہ کر سکے محبت یوسف ہوتی ہے اللہ سے ڈرنے والی برائی سے بچانے والی عزیز مصر کی بیوی کا ہاتھ بھی جھٹک دیتی ہے دنیا دار کو نیند صحت دیتی ہے لیکن اللہ کے طلبگار کو نیند غافل کر دیتی ہے سکون ہوگا حاصل دلیں بیچے ان کو خیال اس کا دل میں بسا کر تو دیکھو اگر قربت میسر ہے تو دل میں عجز پیدا کر کہیں ایسا نہ ہو نزدیک ہو کر دور ہو جائے گر جیتنا ہے عشق میں لازم یہ شرط ہے کھیلو اگر یہ بازی تو ہر چیز ہار دو یہ وفاؤں کا صلح ہے یہ کرم کی انتہا ہے مجھے اس نے اپنا سمجھا مجھے اس نے اپنا جانا ملانر رومی فرماتے ہیں عشق کیا ہے کہہ دو محبوب کا غلام ہو جانا دل کو کسی کے ہاتھ میں دے کر حیران ہو جانا جس نے پیا وہ اپنا نشان ڈھونتا رہا اے جام عشق تیری تاثیر کے صدقے ہم سفر آدمی اگر ہم فطرت نہ ہو تو ساتھ کبھی منزل تک نہیں پہنچتا زندگی میں ہم اس مقام پر بھی آ جاتے ہیں کہ کوئی کچھ غلط بھی بول رہا ہو تو ہم کہتے ہیں کہ آپ کی بات ٹھیک ہے جب تک اپنا دل بیدار نہ ہو باہر کی کوئی مدد بیدار نہیں کر سکتی درد کا علاج صرف درد ہے کیسا موسم ہے بے یقینی کا فاصلے ان دنوں شفاہ ٹہرے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خرص کیا کر گناہ نہ کر تاکہ تمہیں بھی گن کے نہ ملے اور جوڑ کے نہ رکھو تاکہ تم سے بھی اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کو نہ چھپا لیں سونے کو آگ سے آزمایا جاتا ہے مومن کو آزمایشوں سے آزمایا جاتا ہے یاد رکھیں لڑائی ختم ہو جاتی ہیں لیکن وہ سب جو آپ لڑائی کے دوران کہتے ہیں ختم نہیں ہوتا میں روز گناہ کرتا ہوں وہ چھپاتا ہے اپنی رحمت سے میں مجبور اپنی عادت سے وہ مشہور اپنی رحمت سے وقت نے گرایا ہے وقت ہی اٹھائے گا آج اگر زبال ہے تو کل ارو جائے گا دوسروں کو میلہ کرنے سے خود کا کردار اجلا نہیں ہو جاتا سادگی ایمان کی نشانی ہے حیاء اور کم بولنا ایمان کی شاخی ہے جس شخص کو استاد کی ذات سے محبت نہ ہو اسے یا تو برکات نصیب نہیں ہوتی یا ہوتی ہیں تو وقتی طور پر اور لمحاتی بات ہوتی ہیں بعد میں وہ یہ کیفیت کھو بیٹھتا ہے دنیا کے کسی گوشے میں بیٹھا ہوا بھی جب مسلسل درود پڑھتا چلا جاتا ہے تو اسے حفاظت نصیب ہو جاتی ہے اتمنان ایک کیفیت کا نام ہے اور دل میں قرار اللہ کے ذکر سے آتا ہے جینے کی جو لذت ہے جینے کا جو مزا ہے وہ تب ہے کہ ذکرِ الٰہی نصیب ہو جائے اللہ کے ذکر کی کسرت اور اللہ کے دوستوں کی صحبت سے انسان کے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہو جاتی ہے اور وہ کبھی بدبخت ہو کر نہیں مرتا ہر چیز کی صفائی ہوتی ہے اور دلوں کی صفائی اللہ کا ذکر ہے دل کو چنکاؤ اسے صاف کرو روشنیوں کو سمیٹو اور کم از کم اپنے ماحول سے اپنے گھر سے بہن بھائیوں اڑوس پڑوس سے تو جھار جھنکار مٹانے کی کوشش کرو نیکی گھر سے شروع کرو اپنا کردار درست کرو اللہ کے دوستوں کی صحبت میں جانا چاہیے لیکن اللہ کی پہچان حاصل کرنے کے لیے اور اللہ کی معرفت حاصل کرنے کے لیے ورنہ اولاد اور رزق تو اللہ جانوروں کو بھی دے رہا ہے دنیا کی مثال ایسی ہے کہ یہاں پتھروں پر سونا پڑتا ہے آدمی سمجھتا ہے یہ کام ہو جائے تو میری مشکلیں حل ہو جائیں گی اس سے بڑی مشکل اور سامنے کھڑی ہو جاتی ہے دنیا کا نظام ایسا ہے لیکن ہر مشکل کے حل کی امید اللہ سے بابستہ کریں جو ہر آن ہر لمحہ ہر جگہ موجود ہے اور یہی دنیا میں آزمائش ہے جب کچھ لوگ بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں رحمت انہیں ڈھاپ لیتی ہے ان پر سکون نازل ہوتا ہے اور اللہ اپنے یہاں فرشتوں کے پاس ان کا ذکر فرماتا ہے اگر کوئی گناہ کو گناہ سمجھ کر کرے تو ممکن ہے کہ اسے توبہ نصیب ہو جائے اور اگر کوئی گناہ کو سواب سمجھ کر کرتا رہے گا عبادت سمجھ کر کرتا رہے گا تو اسے توبہ کی توفیق بھی سلب ہو جاتی ہے جو کسرت سے ذکر کرتے ہیں وہ آخرت کی لذت سے آشنا ہو جاتے ہیں دل میں ایمان کی کیفیت موجود ہو تو زندگی میں بھی آسانیاں پیدا ہوتی ہیں اور اللہ کی رحمت شامل حال ہو جاتی ہے پھر یہی شب و روز اسے راحت دیں گے ہمیں اپنے دل میں اللہ کی یاد کا چراؤ جلانے کی بہت ضرورت ہے کردار کی بنیاد رزق حلال ہے اللہ اللہ کا نصیب ہونا جہاں ذات باری تعالی سے آشناعی کا سبب بنتا ہے وہاں بہت بڑا سبب ہے اپنی حیثیت کو جاننے کا نتیجے قول پر نہیں عمل پر مرتب ہوتے ہیں اللہ کی یاد شیطان کے وسوسوں سے محفوظ رکھتی ہیں اللہ کی تقسیم پر راضی ہو جاؤ سب کچھ مل جائے گا زندگی تو زندگی ہے موت بھی خوبصورت ہو جائے گی اللہ کو کافر بھی مانتے تھے لیکن مانتے اپنی مرضی سے تھے ایمان یہ ہے کہ اللہ کو ویسا مانا جائے جیسا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم منوائے ملنا ہوتا ہے فنا ہو جانا مٹ جانا اور زندگی ہوتی ہے نیک عمل کو پیچھے چھوڑ جانا جہاں سے اٹھ جائے وہاں کوئی ایسا اثر چھوڑ جائے جسے مٹانا زمانے کے لیے آسان نہ ہو ایسے لوگ مرا نہیں کرتے اسی کو زندگی کہتے ہیں ہوتا وہیں ہے جو اللہ چاہتا ہے اتفاق سے کچھ نہیں ہوتا کائنات کا نظام باقاعدہ ایک نظام کے تحت چل رہا ہے کوئی کسی کا برا نہیں کر سکتا صرف برائی کا ارادہ کر سکتا ہے اسی طرح کوئی کسی سے بھلائی نہیں کر سکتا صرف بھلائی کا ارادہ کر سکتا ہے کسی فیصلے پر اس کی آزمائش ہے اللہ کی عظمت کا ادراک پیشانیوں کو سجدوں کے نشانوں سے سجا دیتا ہے یہ عذر پیش کرنا کہ زمانے کا بہاؤ ہمیں اپنے ساتھ بہا لے گیا اس مخلوق کو زیب نہیں دیتا جسے دنیا کا نقشہ بدل دینے کی قدرت دے کر پیدا کیا گیا ہو جرائن کرتے رہنا اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کی خلاف ورزی کرتے رہنا پھر مکر کے آسو بہا کر دعائیں کرنا گستاخی ہے جس معاشرے میں بے حیائی اور بدکاری بڑھتی ہیں وہاں قتل عام ہوتا ہے اور جہاں بددیانتی ہوتی ہے وہاں رزق تنگ ہو جاتا ہے ہمارے پاس جو کچھ دیا ہوا ہے وہ اس مالک الملک کا ہے اور اس پر اس کے احکام کے مطابق عمل کرنے پر انعام ہے دوسری صورت اپنی مرضی کرنے پر نتیجہ صفت ہوگا اللہ کا نظام اتنا کمزور نہیں کہ جو چاہے اس نظام میں دخل اندازی کر سکے انسانی حیات کا کوئی حصہ ایسا نہیں جس کے رہنمائی قرآن کریم سے حاصل نہ ہو سکے جب بندہ خالص نیت لے کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اسے اس بارگاہ سے ناؤمیدی ملے یہ اصولی بات یاد رکھئے گا کہ کسی کے چھوڑانے سے کوئی اللہ اللہ نہیں چھوڑتا چھوٹنا اس رشتے کی کمزوری ہے جو اللہ اور بندے کے درمیان ہوتی ہیں جب بندہ اللہ اللہ شروع کرتا ہے تو اس کے اندر اللہ کے فضل سے ایسی کیفیت آ جاتی ہیں کہ گناہ کڑوا لگنا شروع ہو جاتا ہے اور نیکی پر چلنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے آپ جتنا فاصلہ اپنے رب سے بڑھائیں گے اتنی ہی آپ کی مسئیبتوں کا قد بڑھتا چلا جائے گا دنیا کی تمام عورتوں کو برکہ پہنا دو پھر بھی حساب تمہاری اپنی آنکھوں کا ہوگا لوگوں کو ایسا مذہب نہ سکھاؤ کہ وہ محرومیوں کو قسمت سمجھیں ظلم کو آزمائش سمجھ کر سبر کر لیں حق کے لیے آواز اٹھانا گناہ سمجھیں غلامے کو اللہ کی مسلحت قرار دیں اور قتل کو موت کا دن معاین سمجھ کر چھپ رہیں اے انسان تو کیا ہے یہ تجھ کو وقت بتلائے گا پیروں کے تلے تیرا یہ سر آئے گا اتنا بھی گھمن آج ہستی پینا کر کل نام و نشاں بھی تیرا مٹ جائے گا یا سر پہ آدمی کو بٹھایا نہ کیجئے یا پھر نظر سے اس کو گرایا نہ کیجئے جانچ پرک ہیں اوروں کی یہ بھی سوچا خود کیا ہو دنیا کی حالت اتفاق پر اور آخرت کے حالات تواتر پر مبنی ہوتے ہیں دور اندیش وہ ہیں جسے دنیا کی دھوکے بازی آخرت کے لیے کام کرنے سے نہ روکے زندگی کی سب سے بڑی کامیابی یہی ہے کہ دنیا سے کوئی اپنا ایمان سلامت لے کر چلا جائے مالک کی رضا کی طرف ہر وقت متوجہ رہو پڑو تو اسی لیے جیو تو اسی لیے مرو تو اس کے لیے کوئی بھی غلطی حقیقت میں اپنے آپ پر ہی ظلم ہے جب آخرت سے تعلق ٹوٹتا ہے تو بندہ دنیا کے گرد ہی گھومتا رہتا ہے تسکیہ نفس اندر کی پاکیز کی ایک ایسا کام ہے جو اس میں مشغول ہو گیا وہ کامیاب ہو گیا یہ نہیں کہ وہ کامیاب ہو جائے گا بلکہ وہ کامیاب ہو گیا گناہ گنے نہیں جا سکتے جو گناہ آپ نے سمجھ کر کیے وہ تو آپ گن لیں گے بعض اوقات ہم اپنی طرف سے نیکی کر رہے ہوتے ہیں اور اس میں گناہ ہوتا ہے بعض اوقات ہم پرواہی نہیں کرتے ایک بات کہہ دیتے ہیں کام کر جاتے ہیں اور وہ بڑا گناہ بن جاتا ہے تو جانے ان جانے میں سب گناہوں سے معافی مانگنی چاہیے آج ہر کسی کا دل پریشان ہے اس لیے کہ اس میں بندے کے اپنے کردار کے نفرتوں کے کاٹے ہیں جو چھپ رہے ہیں اللہ کے ذکر سے دل کو پاک رکھو اس میں صرف اللہ آہو تو یہ سکون پا جائے گا اس دنیا کی تکلیف سے اس دنیا کی تنگیوں سے راحت حاصل کرنی ہے تو اللہ کو یاد کرو ان وبائی امراض ملکی حالات کی پیچیدگیوں اور ان نزاکت اور ان تکالیف میں اس میں اگر راحت چاہیے سکھ اور سکون چاہیے تو اللہ کو یاد کرو کوشش کرو شب و روز اللہ کی یاد میں بسر ہو دین کا کام کرتے رہو دین کی بات کرتے رہو دین کی بات سنتے رہو دنیا کے کام بھی جب شریعت کے مطابق کیے جائیں تو وہ بھی دین بن جاتے ہیں ظلم کا بدلہ ظلم سے دیا جائے تو ظلم چلتا رہتا ہے اس لئے ظلم کا بدلہ انصاف کرنا ہے اور انصاف بطور سزا نہیں ہوتا انصاف زندگی کی حفاظت کے لئے ضروری ہے جہاں سے انصاف اٹھ جاتا ہے وہاں دہشتگردی ہوتی ہے ہمیں اللہ سے یہ شکایت تو ہے کہ ہم مسلمان ہیں اور ہم پر کافروں کو چڑھا رکھا ہے اور اللہ ہماری مدد نہیں کرتا لیکن ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ہمارا کردار کتنا غلط ہے اور نتیجہ تو عمل پر اور کردار پر مرتب ہوگا ہر گناہ حیاء کو ختم کرتا ہے اور بے حیائی کو جنم دیتا ہے شیطان اللہ کے غزب سے ڈرتا ہے جبکہ مومن محبتِ الٰہی میں ڈرتا ہے دین اللہ کا دنیا اللہ کی ہم اللہ کے ہر کوئی اللہ کا ہر چیز اللہ کی پھر اللہ کی غیرت کو دین کی بے قدری کیسے گوارہ ہو سکتی ہے ایمان اسے کبھی قبول نہیں کر سکتا کہ اللہ کا دین اللہ کی دنیا میں بلند نہ ہو جبکہ دین کا مالک بھی اللہ اور دنیا کا مالک بھی اللہ کیا تمہیں ملنا یاد نہیں اور یہ یاد نہیں کہ دنیا آخرت کی کھیتی اور چند روزہ ہے سارا دن کاروبار کے ہی پیچھے پڑے رہتے ہو کاروبار اپنے اپنے گھروں میں کیا کرو اور اللہ کی ذکر کی مجلس میں اللہ کا ذکر کیا کرو قرآن کریم تمام انسانیت کے لیے نازل فرمایا گیا ہے اب یہ فیصلہ انسان نے کرنا ہے کہ شکر کی راہ اختیار کرتا ہے یا ناشکری کی بندہ مومن کو اپنے ہر آنے والے لمحے کو اللہ کے سپرد کرنا چاہیے کیونکہ جب بھی کوئی مسئیبت دکھ یا تکلیف آتی ہیں تو ہم اگر اسے اللہ کی رضا کی صورت ملیں گے تو دلی طور پر مطمئن رہیں گے اور اگر ہم ہر تکلیف اور پریشانی کو ذاتی حیثیت ملیں گے تو پھر ہر لمحے ہر دن ہمارا دل ٹوٹے گا جو اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز نہیں ہو سکتا وہ کیا کسی کی بھلائی کا سبب بن سکتا ہے تین باتوں کا ہمیشہ خیال رکھو ہر حال میں اللہ کی طرف متوجہ رہو حلال اور پاک گزہ کا احتمام کرو اور نہ اہلوں کی صحبت سے پرہیس کرو جب انسان کا دل صاف ہوتا ہے تو سب سے پہلے اس کا ایمان مضبوط ہو جاتا ہے اور جب ایمان مضبوط ہوتا ہے تو یقین کی پختگی عطا ہو جاتی ہے اور یہی یقین کامل اس سے اللہ حقی نافرمانی نہیں ہونے دیتا اس دنیا میں سب سے بڑی مصیبت گناہ ہمیں لذت ملنا اور اسے صحیح سمجھنا ہے قوم کو رہنماؤں کی نہیں کام کرنے والوں کی ضرورت ہے رہنماؤں ہمارے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کافی ہیں ہمارے رہنماؤں تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے ہمارے رہنماؤں تو صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ مجمعین ہے جن سے ہمیں قرآن اور حدیث اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ادا پہنچی مسلمانی یہ ہے کہ سارے کے سارے اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ اسلام کے باہر جو قدم بھی ہوگا وہ شیطان کے نقشے قدم پر ہوگا آمال کا موقع ملنا صواب ہے اگر نماز برائی سے روک رہی ہے اور مزید اللہ کی پیروی پر مجبور کر رہی ہے تو نماز کا صواب مل رہا ہے یہ نہیں ہو رہا تو سواب کوئی پہاڑ نہیں جو جمع ہو رہے ہیں اور صرف آخرت میں ملیں گے ایسا نہیں ہے عبادت کبھی عادت نہیں بنتی ہر موقع کے لیے اٹھنا پڑتا ہے ساری زندگی کا نمازی بھی اسے عادت نہیں بنا پاتا بلکہ کوشش کرنی پڑتی ہے وضو کرنا پڑتا ہے نماز کے لیے اٹھنا پڑتا ہے جب حق اور باطل کا پہلا معارکہ مقام بندر پر برپا ہوا بے سر و سامانی اور اسباب کے نہ ہوتے ہوئے بھی اللہ نے فتح اطاف فرمائی اس غزوے سے جو سب سے بڑا سبق ہمیں ملتا ہے وہ یہ ہے کہ اپنے تمام اسباب استعمال کرنے کے بعد اللہ سے دعا کرنی چاہیے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام اسباب اختیار کرنے کے بعد مقام بدر پر مدد کی دعا کی خود کو ذاتی خواہشات اور مفادات سے اوپر اٹھا کر اللہ کریم کی بارگاہ میں پناہ لو مکمل اللہ کی اطاعت اختیار کر لو پھر جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤ گے تو وہ ہاتھ خالی واپس نہیں آئیں گے اللہ سے ہر حال میں بخشش طلب کرنی چاہیے کیونکہ روزِ حشر اگر اللہ نے حساب مانگ لیا تو پھر ہم میں سے کوئی بھی اس پر پورا نہیں اتر سکے گا ہماری بخشش صرف اسی صورت میں ممکن ہے کہ اللہ اپنا کرم فرما دے عقیدت دل کا بھروسہ ہے جس کا تقاضہ عدب ہے اور عدب اطاعت کو چاہتا ہے جب تک اس حیاتِ مستعار کا ایک لمحہ بھی میسر ہے اسے حیاتِ جاویدہ میں بدلنے کی کنجائش بھی موجود ہے جس دل میں حق کی طلب نہیں ہوتی وہاں صرف دنیا ہی رہ جاتی ہے ایمان مضبوط ہو تو حالات جیسے بھی ہو جائیں بندہِ مومن ثابت قدم رہتا ہے روزِ محشن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے لیے دنیا کی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع لازم ہے